میں سب سے پہلے ایک ایسے نوجوان حیدرباد کے عالم دین کو جو صفابت المال کے خازین بھی ہے اور مدرسط البشیر کے نازم ہیں دل جو ہے دردمند دل بھی رکھتے ہیں اور کام کے اندر بہت سلیقہ مندی بھی ہے میں ایک مرار حضرت مونا وصیم الحساب ندوی خازین صفابت المال آف انڈیا سے ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کتاب سے ہمیں مستفید فرمائیں محمد اللہ وقفا وسلام على عباد اللہ وقفا اما بار فقد قرر اللہ تبارک وطعالا اعوذ باللہ من الشیطان الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شكرتم لأزیدنكم ولئن کفرتم ان عذاب لشتید محترم صدر صفابت المال حضرت مولانا رایس آمدر شاہدی صاحب حضرت مولانا خصیح الدین نکوی صاحب جنرل سکرٹی صفابت المال حضرت مولانا مصدق القاسم صاحب سکرٹی صفابت المال حضرت مولانا سیراد الدین صاحب انگری جو اس ہمارے اجلاس کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا ندیر الدین صاحب جو ہمارے اس اجلاس کے نگران ہیں میں اسٹیک پر تشریف فرما اور دیگر علمائی کرام حاضرین میں موجود ہم سے بڑے علم و فضل کے اعتبار سے بھی تجربے کے اعتبار سے بھی بڑے ہم میں موجود سامعین علمائی کرام اور جوان علماء حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کے سامنے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کلاوت کی سبھی علماء ہیں جوشتر ساتھی جانتے ہیں اللہ نے اشارت فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ کریں گے اور اگر ناشکری ناقدری کرو گے تو اللہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ اللہ کیا کریں گے لیکن اللہ نے اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں سخت سے سخت بھی اضاف ہو سکتا ہے اللہ کی سنداز سے پکڑ کریں گے اللہ نے اس کو واضح نہیں فرمایا لیکن یہ کہا کہ پکڑ کریں گے ولئن کفر تم اِن آزابی لشدی اس آیت کی زمن میں نے صرف دس منٹ ہمیں ہمارے مہمانان خصوصی کے اقیمتی خطابات سننا ہے صرف پانچ کا دس منٹ آپ کے سامنے میں موجود رہوں گا اس آیت کی نوشنی میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ ہم خوران سنت کو پڑھتے ہیں مدارس سے وابستہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے شکر کرنے کا حکم دیا ہے شکر جو کرنا ہے ایک تو زبان سے ہے کہ شکر لسانی کہ وہی کھانے کے بعد دعا پڑھی جائے شکر کا اظہار کیا جائے اللہ کی نعمتوں پر زبان سے شکر کرنا اور ایک یہ ہے اللہ کی نعمتوں پر اپنے عمل سے شکر کا اظہار کرنا علماء اصاد ازہار نے بتایا کہ شکر عملی کیا ہے شکر عملی یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ نے ہم کو جو کچھ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو ہم شریعت کے مطابق استعمال کریں یہ شکر عملی تو شکر عملی جب آدمی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اس نے اضافہ فرمائی ہے ایک آدمی زبان سے تو شکر کرتا ہے لیکن اللہ کی ساری نعمتوں کی وہ ناقدری کرتا ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور پکڑیں گے صرف زبانی شکر کافی نہیں ہوگا زبان سے شکر کرنا مستحب ہے لیکن عملی طور پر شکر کا اظہار کرنا یہ مسلمان کا ایمان کا تقاضہ ہے اسلام کا تقاضہ ہے صفابت المال ایک ایسی تنظیم اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس تنظیم کے ذریعے سے اللہ ہمارے اندر شکر عملی کو پیدا کرنے کر سکتے ہیں کیسے ہوگا ہر سان سکتے ہیں کہ الحمدللہ صفابت المال کے پلیٹ فارم سے جب صفابت المال کا پلکل آغاز ہوا اور پہلی میٹین ہوئی اس کے دو یا تین دن کے بعد ہی الحمدللہ مولانا کی سر فلسی میں اور مولانا کی بری نگرانی میں ہم صرف مسکیوں کے دوروں پر نکلے دواخانوں کے دوروں پر نکلے ہمارے اسادتہ نے ہم کو سبق کے دوروں بتایا کہ شکر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی اپنی شخصی اور اپنی شخصی زندگی کے اندر اپنی مفرانی زندگی کے اندر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے جب آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر اس کا روان روان شکر سے لبریز ہو جاتا ہے اور اس کی زبان سے شکر ظاہر ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر سے دل سے نکلتا ہے وہ شکر اور پھر ہم سے نیچے والوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جو تو مصیبت میں ہیں پریشانی میں ہیں اور کئی قسم کے مسائلوں اقتلاع ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے آمال کے اندرور پیدا ہوتی ہے نمازوں میں ربت پیدا ہوتی ہے صفابتلمان سے وابستہ ہو کر بڑوں کی ست پرستی میں اور صفابتلمان مرکز سے وابستہ ہو کر مرکز جو ہدایات دے رہا ہے ان ہدایات کی روشنی میں اگر ہم غریبوں میں کام کریں گے تو یقین جانئے کہ ہمیں اندر شخصی طور سے حقیقی شکر کی کیفیت پیدا ہوگی شکر حقیقی کی کیفیت پیدا ہوگی اور یہ شکر حقیقی سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے در مزید برکت یعطا فرمائی ایک تو یہ جسمانی یہ ظاہری جو شکل نعمتوں کے اللہ کے یہ ہیں ایک یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت آدھا فرمائی اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت آدھا فرمائی ہم جب اسلام کی نعمت کو شکر یہ ہے کہ اسلام کی نعمت کو ہم یہ نہ سمجھے اسلام ساری دنیا کے لئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اسلام صرف ہم تک ہی رہے جائے اور ہم ہی اس کے پر جاگردارانہ انداز میں رہیں اللہ نے ایسا نہیں کہا ہے تو اسلام کی نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایسی کیفیت آ جائے کہ جس کیفیت سے اللہ کے اور بندے جو اللہ سے کتے ہوئے ہیں وہ اللہ سے چڑ جائے تو اس صفحہ وطلمان کے اگر آپ خدمت کریں گے جیسا کہ ہم نے تربیتی گلاس کے اندر حضرت مولانا شکی نفی صاحب سے سنا کہ جہے اگر ہماری زندگی سرا کا خدمت بن جائے ہر مسلمان اگر خادم بن رہے تو یقین جانیے کہ یہ اسلام کی صحیح معنی میں قدر ہوگی اور اس کے ذریعے سے اسلام کے پھیلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو دی جائیں تو میرے دوستو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے کے اندر توجہ فرمائیں اور حقیقی شکر کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ذاتی انفرادی طور پر بھی اور پوری محسیت مسلمان ہمارے اندر کہ ہمارا مذہب ترقیب آئے اور اسلام کے اندر لوگ جوق در جوق داقل ہو اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ ہم صفابت المال کی مرکز کی ہدایات کی روشنی میں اپنے بزرگوں کی ہدایات کی روشنی کے اندر ہم اس کام کو آگے بڑھ لیتا چلیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ہم سب کو جہے صفابت المال کے ذریعے سے اللہ ہم سے وہ خدمات لے لے جن خدمات سے اللہ کی رضا مل جائے اور ہمارے تمام مرہومین کی مغفرت ہو جائے اور ہمارا خاتمہ خیر کر ہو جائے اللہ ہم سے ایسا کام لے لے ہر ایک کی یہ طلب ہو یہ تمنا ہو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور مرتدن تک اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانہ بلحمدللہ ماشاءاللہ ابھی آپ مولانا وصیم علق صاحب کے مختصر لیکن بہتی مفید باتوں سے فائدہ حاصل کر رہے تھے بزر اللہ نے محترم ہمارا کام صرف اپنوں تک نہیں مولانا کہہ رہے تھے کہ ہر انسان تک خدمت کا کام کرنا ہے لوگ چونکہ جب تک ہم نرم دل نہیں کریں گے جب تک دین اور اسلام کی طرف لوگوں کے حلوب متوجہ نہیں ہوں گے اس وقت ملک کے حالات اس بات کے غماز ہیں اور اس بات کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنوں میں خدمت کے جذبے کے ساتھ ساتھ ان طبقات کے اندر بھی کام کریں جو اسلام سے نفرت کر رہا ہے اور اسلام کے خلاف زہرالود الفاظ بگ رہا ہے ایسے طبقات کے تک بھی ہماری خدمت پہنچے تو انشاءاللہ کوئی قید نہیں ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے واقعات ہمارے سامنے ہیں صحابہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ والوں کے اس میں آپ دوہے غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ انسانیت اسی وقت اس کے اندر امن کا محبت کا پیغام پہنچ سکتا ہے جبکہ آپ ان سے غریب ہی خدمت کا معاملہ کریں گے محبت کا معاملہ کریں گے آج اس ملک کے اندر اس کی سر ضرورت ہے